اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے جنتی جیور کی کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب کی لکھاک ہیں اللامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ الرحمہ اور اس کتاب میں میں پیش نمبر تسکیرہ سالحات چند نیک عورتوں کا حال یہ وہ مائے ہیں جن کی قود میں اسلام پلتا تھا یہ وہ مائے ہیں جن کی قود میں اسلام پلتا تھا اسے غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا اس کتاب میں حضرت سوڑہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں پڑھ کر سنانا چاہوں گی عوض باللہ من الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی اور تمام امت کی ماں ہیں ان کے باپ کا نام زمان اور ماں کا نام شموس بنت عمر ہے یہ بھی قریشی خاندان کے بہت ہی نامور اور معزز عورت ہیں یہ پہلے اپنے چچا ازاد بھائی سرکار سکران ابن عمر سے بیاہی گئی تھی اور اسلام کی شروعاتی میں یہ دونوں میہ بیوی مسلمان ہو گئے تھے اور کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشا کو حضرت بھی کر چکے تھے لیکن جب حبشا سے واپس ہو کر دونوں میہ بیوی مکہ مکرمہ میں آ کر رہنے لگیں تو ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دن رات مغموم رہا کرتے تھے یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے بارغاہ رسالت میں یہ ترخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ حضرت سعودہ بنت زمان سے نکاح فرمالے تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے حضرت سعودہ بہت دندار اور وفاش آر خاتون ہیں اور بہت خدمت گزار بھی ہیں آپ نے حضرت خولہ کے اس مخلصانہ مشورہ کو قبول فرما لیا چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے باپ سے بات چیت کرتے نسبت تیہ کرا دی اور نکاح ہو گیا اور یہ عمر بر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوزیت کے شرف سے سر فراز رہی اور جس والحانہ محبت و قیدر کے ساتھ وفاداری و خدمت گزاری کا حق عطا کیا ان کا بہت شاندار کارنامہ ہے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کو دیکھ کر انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت آئیشہ کو دے دیا تھا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھ کو یہ لالش نہیں ہوتی تھی کہ میں بھی ویسی ہی ہوتی مگر میں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے زمال صورت و خسن صیرت کو دیکھ کر یہ تمنہ کیا کرتی تھی کہ کاش میں بھی حضرت سعودہ جیسی ہوتی یا اپنی دوسری قسم قسم کے خوبیوں کے ساتھ بہت پیاس اور اعلیٰ درزہ کی سخی تھی ایک مرتبہ امیر المومنین حضر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں درہموں سے بھراوا ایک تھیلہ حضر عبیب سعودہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھیج دیا انہوں نے اس تھیلے کو دیکھ کر کہا کہ وہ بھلا خجوروں کے تھیلے میں کہیں درہم بھیجے جاتے ہیں یا کہا اور رخ قروسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ منورہ کے فقیروں اور مسکینوں کو گھر میں بلا کر پانڈ دیا اور تھیلہ خالی کر دیا امام مخاری اور امام زہبی کا قول ہے کہ سن تئیس ہزری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی لیکن واقعی اور صاحب اقمال کے نزدیک ان کی وفات کا سال سن ففٹی فور ہزری ہے مگر علامہ ابن حضرت اسکلانی نے تقریب تہیزیب میں ان کی وفات کا سال سن ففٹی فائیو ہزری شوار کا مہینہ لکھا ہے ان کی قبر منور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقی میں ہے زرکانی زلد تری سن فائف ہنڈڈ نائنٹی نائن تب سے دا غور کرو کہ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو غلط کیا اور کس طرح کاش نائے نبوت کو سنبھالا کہ قلب مبارک مطمئین ہو گیا اور پھر ان کی محبت رسول پر ایک نظر ڈالو کہ انہوں نے حضور کے خوشی کے لیے اپنی باری کا دن کس خوش دلی کے ساتھ اپنی سوت حضرت بیوی آئیشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا پھر ان کی فیاضی اور سخاوت کو بھی دیکھو کہ درہموں سے بھرے گئے تھیلے کو چند منٹوں میں فقیروں و مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک درہم بھی نہ رکھا ماں بہنوں خدا کے لیے ان امت کی ماں کے طرز عمل سے سبق سکھو اور نیک بیبیوں کے فہریست میں اپنا نام لکھاؤ حسد اور کنجوسی نہ کرو اور کام چور نہ بنو